ایک حسین کی قبر پہ حل چلا دو اور یہاں پہ پودے اگا دو لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ قبریں کہاں تھی یہ ساری قبریں ختم ہو جائیں تو ایک مرتبہ اس کو لوگوں نے بتایا کہا کہ ہم نے حل چلانے کی کوشش کی ہے لیکن جو ہم بیل لے کے گئے تھے وہ حسین کی قبر پہ نہیں چڑھ رہے وہاں پہ رک گئے ہیں اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا یہ جانور ہے جانور کو کیا معلوم یہاں پہ کون ہے کہا کہ آپ خدا کے دیکھے لیں اس نے اپنے ہاتھ میں ایک اسا لیا اور بیل کو مارنا شروع کیا بیل مر گیا لیکن قبر حسین پہ نہیں گیا قدرت کو زد ہے کہ سچائی مٹنے نہ پڑا ہے تو اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ دیکھو فراد سے ایک نہر کو کھوٹ کے لے کے آؤ اور قبر حسین سے گزار دو جب پانی کے نیچے آ جائیں گے نا شہدہ کے قبر حسین کی قبر تو خود میں خود نشامت مٹ جائیں گے ایک مرتبہ فراد کے لئے نیا راستہ کھوٹنا شروع کیا قبر حسین پہ پہنچایا کہا کہ پانی کو چھوڑ دو جیسی پانی کو چھوڑا گیا بہت تیزی سے فراد کا پانی بہتا ہوا آیا جیسے قبر سیدو شہدہ پہ پہنچا دو حصوں میں تقسیم ہو کے گزر گیا بیچ میں قبر سیدو شہدہ کی دور درست دریا بہ رہا تھا متوقع نے کہا یہ تم نے کیا کیا یہ قبر حسین کو بیچ میں کیوں لے آئے کہا یہ ہم نے نہیں کیا ہے یہ دریا خود بخود حسین کی قبر پہ آنے کے بعد کہ ان کا ایمان بہت جائے گا حضرات آپ لوگوں نے اتنا ظلم نہیں دیکھا جتنا گزشتہ شیعہ دیکھ گیا ہے ابھی اتنی بے صدر نہ کیجئے اپنے ایمان کو باقی رکھئے مضبوطی ستہامے رکھئے اپنے نسلوں کے اندر آپ کا ماننا کافی نہیں ہے نسلوں میں حسین کی محبت کو منتقل کرنا ہے